ہمارا رمضان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ستر فیصد نوجوان بستے ہیں ایسا ملک ہے کہ نوجوان بسنے کے باوجود بھی بے روزگاری کا شکار ہے وہ سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ڈگریز کو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان امپلائیمنٹ کی وجہ سے ہمیں ملک چھوڑ کر باہر جانا پڑتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب کو مٹا دیتی ہے ایک جنمن کوئسٹن ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے لیکن ہم یہ سب بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہ کر بھی ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم پاکستان سے باہر جا کر کرتے ہیں آرلائن پلیٹ فارمز آپ کے سابنے کے ہیں فائیور کے ہیں اور یوٹیوب جیسا ایک بہت بڑا پاکستان کے پاس ٹول ہے ایمازون ہے ایسے کئی آرلائن پلیٹ فارم ہیں جن پہ ہمارے پاکستانی یوتھ سکل سیکھ کے کام کر سکتی ہے اور پاکستان کے اندر بیٹھے وہ اچھی اور ہینسم اماؤں کما سکتی ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس پیغام رمضان سیگمنٹ کے اندر اپنی یوتھ کو موٹیویٹ کریں مایوسی سے دور رکھیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے فہد علی بھائی جن کی اپنی فہد علی اکیڈمی ہے جہاں پہ یہ آن لائن ارننگ کی کورسیس بھی کراتے ہیں یوتیوب کے حوالے سے بھی ان کی اچھی خاصی سروسیس ہیں اور ان کو پاکستان کے اندر جہاں تک میں لہور میں جانتا ہوں ان کی سروسیس کے بارے ان کے کام کو تو اس پہ اچھی خاصی محارت رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلام علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بلائے اقتی so much آپ نے ہمیں بالایا ہمیں کابل سمجھا کہ ہم آپ کے پروگرام میں آئیں اور لوگوں کو گائیڈ کر سکیں ایسی باتیں دیکھیں بیسیکل ہمارا purpose جی ہوتا ہے سیگمنٹ کے پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو ہمارے یوت کے لیے کچھ کر سکیں بہت لوگ دعوے کرتے ہیں بہت لوگ کام نہیں کرتے اور ہم نے آپ کے کام کو دیکھا تو مجھے لگا آپ کے سیٹ کے جو بیسٹ جو اہلیت رکھتے ہیں آپ ہیں تو سب سے پہلے پہلا question میں آپ نے میرے intro کے اندر ہی سن لیا ہوگا کہ بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کے لئے کیا سوچ رکھا ہے دیکھیں جی ان کے لئے ایک مثال ہے ایک مثال سے میں اپنا آغاز کرتا ہوں مثال یہ ہے کہ جی میں صرف یہ مانتا ہوں کہ جو person اپنے محلے میں چھکا نہیں نہ مار سکتا وہ باہر جا کے بھی چھکا نہیں مار دے گا یہ ٹیکنیکل باہر میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اگر آپ محلے میں بیٹھ کے چھکا مار سکتے ہیں تو آپ باہر جا کے بھی چھکا مار سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس ایریا میں بیٹھے ہو جس جگہ پہ بیٹھے ہو آپ دیکھو نا ہم تو چلے لاہور میں بیٹھے ہیں کئی ایریا ایسی جو کہ گاؤں ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کے فسیلٹیز نہیں ہیں لیکن کئی مثالیں ہمارے سامنے اُبھر کے سامنے آتے ہیں کہ وہ بندہ جو نے ترقی کر گیا وہ یہ کر گیا وہ وہ کر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں چھوڑے ہیں مہنگائی کے لیے سے چھوڑے ہیں اور کیا ہو سکتی یہی ریزن ہو سکتی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو جو ڈولر ہے نا جو بندہ ڈولر کمار ہے نا وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا میرے مائن کے مطابق کیونکہ جو ڈولر ہے وہ ہمارے پاس جو باہر کے گھوڑے ہیں نا ان کے پاس ڈولر کا مطلب ہے ایک روپیا لیکن ان کا جو ایک روپیا ہے جب وہ ہمارے پاکستان میں آتا ہے تو ہمارے لیے ہیں ڈائی سو روپے ڈائی سو آپ دو سو ستاسی روپے ہوگے تو ان کے لیے ایک روپیا ہے تو اب میں اگر ڈولر یہاں پر بیٹھ کے کمار ہونا تو مجھے مہنگائی کی پریشانی کی ٹینچل لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس نہیں کر دیا نہیں بھائی میں اپنے محلے میں بیٹھا ہوں اور آپ اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو نا میری نظر میں کہ ہم گھر بیٹھ کے کمار رہے ہیں آپ دیکھو نا پاکستان سے باہر جانا ہے اور ادھر ادھر کی آپ نے ٹھوکرے کھانی ہے سب سے پہلی چیز اور عزت بھی نہیں ملنی آپ کو تو آپ گھر بیٹھ کے جو کام کر سکتے ہیں نا وہ کسی اور جو آپ کی اپنی ملکیت ہے نا جو آپ میں بزنس کر رہا ہوں نا وہ باہر کوئی بھی نہیں کر سکتا جو آپ بزنس اپنے لیے کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلی جو آپ نے بات کی نا سکل کی سکل کے لیے میں ایک مثال یہاں پہ اور کاؤنٹ کرنا کرنا چاہوں گا آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم کہتے تھے نا میرا استاد یہ ہے میرا استاد وہ ہے میرا نہیں آج نہیں ہے اب چھوڑ دو آپ کو استاد انٹرنیٹ اچھا انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آپ کے پاس ہزاروں دماغ پڑے ہوئے ہیں ہر ٹاپک پہ ہر چیز پہ ہزاروں دماغ ہیں اب آپ اپنے استاد سے پوچھو گا نہ ہو سکتا ہے وہ صحیح گائیڈ نہ کرے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ میں چھ مینے بار بتاؤں گا اس کو آپ نیٹ سے پوچھو گے آپ کو جواں ملے گا تو جب آپ کے پاس نیٹ کی اپشن ہے موبائلوں میں ہمارے پاس نیٹ ہے تو ہم وہاں پہ جا کے ضروری خجر خوار ہونا ہے ہم سمپل سی بات ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم یار میں تو چلو ٹھیک ہے نا مجھے چار پانچ سال ہوگے اس فیلڈ میں ہم نے کئی مثالیں سنی ہیں پاکستان میں بارہ سال کی لڑکی بارہ سال کا لڑکا کام کر رہے ہیں ایسی بات ہے دماغ ہے ہمارے پاس تو ہم پاکستان کیوں چھوڑے پاکستان نہیں چھوڑنا چاہیے ہم اپنے ملک میں جو کما سکتے ہیں اور اگر آپ پاکستان چھوڑتے ہیں تو پاکستان کا نقصان ہے ایسی بات ہے سب سے بڑی بات ہے دوست کہہ رہی ہے اچھے سر پہلا قویسٹن میں آپ سے پاکستان چھوڑ کے نہیں جا رہے پاکستانی یود پاکستان میں باتے رہے ہیں آپ کا کہنا مان کے یہی بیٹھے رہی ہے تو پہلے ہم یوٹیوب کو لے لیتے ہیں تو وہ یوٹیوب سے کیسے کما سکتی ہے کیا کر سکتی ہے یوٹیوب پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جو ہر ایک اپنے مائنڈ کا سوچنے کے سٹائل ہے اس کے اپنے حساب کتاب ہے لیکن ہم لوگ ہار کیوں مان جاتے ہیں ہم لوگوں کی پرابلم کی ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ پہ آتے ہیں کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یار آپ یوٹیوب پہ چلے جو بہت یہ ہے بہت ڈولر ہے اب آپ اس کے کہنے سے یوٹیوب پہ آگئے ہو جب آپ یوٹیوب پہ آگئے چینل بنا لیا کریں اب آپ پھر سوچو گے پھر آپ اس کے پاس جاؤ گے مشورہ لینے کے لیے تو مین پوزیشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ یار جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں آتے ہو تو آنے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جب وہاں جا کے کرو گے کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک کوششن اور نکل کر آتا ہے کہ ہم ٹاپک چوز جو ہے وہ کونسا کریں ہم لوگوں مجھے یار دو سال لگیا اپنے ٹاپک چوز کرتے کرتے دو سال بعد جا کے آپ یہ سمجھو کہ میں ایک ٹریک پہ چڑھاؤں کہ نہیں یار مجھے یہ کرنا ہے لیکن مجھ سے غلطی کیا ہو میں نے اپنی سینئر کی نہیں سنی اگر میں سینئر کی سن لیتا تو شیئر میں دو سال سیف کر لیتا تو اب میں آپ کو ٹکنیک بتاتا ہوں کہ جگر آپ یوٹیوب پہ آگئے ہو تو کرنا گیا اگر آپ یوٹیوب پہ آگئے ہونا تو میں آپ کو سو مثالے دے سکتا ہوں یہاں پہ ہزاروں مثالے انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب کو پر ویڈیوز پڑھ رہی ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ کام کر لو کوئی کہہ گا فنی کر لو کوئی کہہ گا پرینک شوٹ کر لو کوئی کہہ گا کوکنگ بنا لو کوئی کہہ گا مہندی ڈیزائن کوئی کہہ گا موٹیویشنل ہر ایک سو میں سے کیا کرو گے آپ نہیں کر سکتے جو آپ کو صحیح آتا ہے جو آپ کو میرے سے اچھا آتا ہے جو آپ کر سکتے ہو آپ نے صرف چپ کر کے وہ کرنا کسی کے نہیں سننے جب آپ لوگوں کی سنو گے تو پھر ہمیشہ آپ کا ہمیں نہیں ہوتے وہ ٹریک چینج ہو گیا آپ کا آپ کا انٹرسٹ ہے نیوز میں میرا انٹرسٹ ہے ایڈیوکیشن میں اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایڈیوکیشن میں ہو اب آپ چینل بنا کے بیٹھ جاتے ہو جب آپ کے پاس خود کے پاس اونر نہیں ہے تو لوگوں کو کیا سکھا ہو گیا ایسی بات ہے اب کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہے نیوز کے اندر تو جو آپ انٹرسٹ سے دل سے کرتے ہونا تو میرا خیال اس میں ہارڈ ورک نہیں کیا جاتا اس میں سمارٹ ورک کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں نا ایک دوسرے سے الگ بناتی ہے کہ سمارٹ ورک ہمارے جو ہے نا انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب چینل پر ہونا چاہیے نہ کہ ہم ہارڈ ورک کریں اور سب سے امپورٹیٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ یار ہم وہی بات کے آپ پاکستان میں بیٹھے ہو سب سے اچھی چیز لیپٹوپ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ کا کونیکشن یہ تین چیزیں ہو آپ سکل سیکھو اور سکل ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ ویڈیو ایڈٹنگ چھوٹی سی چھوٹی سکیل ہے جیسے آپ نے کہا کہ یار وہ فائیور پر آپ کام کر سکتے ہو تو ڈیفیونیٹلی فائیور ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مجھے تو نہیں سمجھ آتے کون منہ کرتا تو آپ کو آنا چاہیے فائیور پر مسئلہ یہ ہے کہ لوجوان سیکھتا نہیں ہے سیکھتا نہیں ہے اب دیکھو جب ہمارے پاس یہ ہوگا ہر ٹائم یہ ہوگا اور ہم ٹک ٹوک میں سنیک میں دوسروں کے ویلوگز دیکھنے میں دوسروں کے مطلب باتوں میں انٹرسٹ لینے کے لیے ہم جب ادھر ادھر لگے رہیں گے تو ہم سیکھیں گے کب مجھے یار اب میں سارے دن دوسروں کی ویلوگز دیکھتا رہتا ہوں ٹک ٹک دیکھتا ہوں میں سیکھوں گا کب کہنے کے مطلب ہے آپ کو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اور یہ سوچ کی نہیں ٹائم نکالنا کہ یار میں کامیاب ہونے اور آپ یہ دیکھو یار یہ میری رسپونسیبیلٹی ہے میرے پیرنٹس ہیں میں اگر میری ہوں تو میری وائف ہے بچے ہیں میرے ان کے لیے سٹرگل کرنی ہے اور سب سے اچھی چیز فی میل کے لیے وہ یہ ہے اس آن لائن اردنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یار آپ گھر پر بیٹھ کے کام کر سکتی بلکل ایسی بات ہے کہ باہر نہیں جا سکتی باہر نہیں جا سکتی سیفٹی پوائنٹ فی میل کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم یہ ہی ہے چاہے وہ آپ فائیور لے لو چاہے آپ آپ ورک لے لو چاہے گرو ڈورٹ کم لے لو کچھ بھی چاہے وہ یوٹیوب لے لو فیس بک لے لو ویب سیٹ بنالو سکل بیچو سرویسز دو آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کرو انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ گھر بیٹھ کے کام کر اور میل کے لیے یہ ہے کہ یار وہ پارٹ ٹیم بھی کام کر سکتے ہیں سب سے اچھا اپشن میں جوب بھی کر رہا ہوں ہو سکتے آپ جوب کر رہے ہو سکتے ہماری دیکھنے والے جوب کر رہے ہیں لیکن وہ ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں کہ یار میں پارٹ ٹیم میں ایک گھنٹہ فری ہوتی ہوں یا فری ہوتا ہوں تو آپ ارننگ کر سکتے ہو کہنے کا مطلب ہے میں آپ کو مثال کاؤنٹ کرنا چاہوں گا آپ کہوں گا یار ہی شو میں مثالیں بہت ہو رہی ہیں لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے تاکہ evidences سے بات ہو نا بات یہ ہے کہ دیکھیں پین ہے پین ہے آپ کے پاس نہیں ہے چلے پین ہوتا ہے پین کے اوپر ایک کیپ لگا ہوتا ہے پین کے اوپر ایک انکویر ہے اس کو پر کیپ لگا ہوتا ہے آپ سارا دن لکھتا کون سا ہے کیپ ہٹایا سارا دن آپ اس سے لکھ لو پین سے لکھتے رہو لکھتے رہو جس کے بعد جب آپ نے کام ختم کیا پین کو وہ کیپ اوپر چڑھا لیا اور وہ کور ہو گیا اب سارا دن 95% جو کام کیا وہ کس نے کیا پین نے کیا تو سیم اسی طریقے سے جو ہم لوگ کام کرتے ہیں انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر نائنٹی فائیف پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کے نیچے سے کام کرتے ہیں پانچ پرسنٹ ادھر سے کام کرتے ہیں اچھا مائنڈ سے مائنڈ سے تو آپ نے جو کیپ والا حصہ ہے نا پانچ پرسنٹ والا وہ یہ ہے ہمارا بسکل ہے آپ نے یہاں سے کام کرنا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو الٹا کر رہے ہیں ہم اپنے بوڈی یہ دماغ سے نیچے والے اسے سے کام کر لکھ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں ہارڈ ورک ہو گیا نا سمارٹ ورک تو یہ دے گا آپ کو سمارٹ ورک ہوا ہمارے پاس آئی نہیں تو سمارٹ ورک کے لئے تھوڑا سا آپ کو نا آنکھیں بند کرنی چاہیے آج آپ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے میں کرنا کیا چاہتی ہوں میں کرنا کیا چاہتا ہوں میں کیسے کام کروں نیٹ پر میرے اندر کونسی ابیلٹی ہے کونسا اچھا ہے کہ یار اس پرسن سے اچھا کر سکتا ہوں تو جب آپ یہ سوچو گے نا یاشر بھائی میرا خیال ہے میں نے کیونکہ یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کو کہا نا ابھی بتایا آپ کو کہ یار کونسا ٹاپک چوز کریں جو میں نے آپ کو بیسٹ مثال دی نا یہ بیسٹ مثال ہے کہ یار جو آپ کا خود اچھا آپ کر سکتے ہو نا آپ صرف وہ کرو اچھا سر یہ بھی ہو گیا یہ تو یوٹیوب کی بات کرتی ہے ہم آن لائن ارننگ کے بڑے طریقے بدائے جاتے ہیں ہیں بڑی ایپس بنی ہوئی ہیں اور پھر پاکستانی یوتھ آپ کا کہنا مان کے ایٹی پرسن فراڈ ہے یا آپ کا کہنا مان کے میرا نہیں مانتی میں نہیں بتاتا مطلب جو لوگ ہیں بتاتے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہنا مان کے وہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو لاث ہو جاتے پھر کہتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا وہ پھر وہ کہتے ہیں پھر وہ جو اچھا کام کرتے ہیں ان پر وہ کہتے ہیں کہ آن لائن ارنگ ہوتی ہی فیک ہے ہاں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹک ٹوک کے اوپر اکسر ہم بیٹھے ہوتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں بیٹھا ہوتا ہوں اب آج جو ہے نا بیسکل تھوڑی سی مستک ہمارے نا ان صحافیوں کے بھی ہیں جو کہ ان کے بارے میں انکوائری نہیں کرتے ان کا جا کے ڈریکلی انٹرویو کیا یار اتنے پیسے کماؤ اتنے پیسے کماؤ اور انہوں نے اپنا نمبر دے دیا ان کو ٹھیک ہے اب جو بھی ویور ہے جو دیکھ رہے ان کی ویڈیو وہ تو صحافی سے کونٹیک نہیں کرے گا وہ اس سے کونٹیک کرے گا جس نے ویڈیو بنوائی اپنی اب وہاں پر بار میں پتہ لگا جی 10,000 رپے کا چونہ لگ گیا 5,000 رپے کا چونہ لگ گیا سب سے زیادہ جو چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں رکشوں کے پیچھے بینر لگے ہوتے ہیں دیواروں پر بینر لگے ہوتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے اتنا پیسے کماؤ اتنا پیسے کماؤ ایٹی پرسنٹ فروڈ ہوتا ہے اچھا ایٹی پرسنٹ فروڈ ہے آپ یقین کرو کیونکہ میرے ساتھ ہوئے ایک جو رفا میری مطلب سٹوڈنٹس ہیں میل ہیں فی میل ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے فروڈ ہوئے ہیں کہنے کا مطلب ہم فروڈ بتانے بیٹھ جائے تو وہ تو ہے فروڈ ہیں سکیم کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ ریلائیبل پرسن کون ہے ہم کس میں ٹرسٹر ہیں ریلائیبل پرسن کے ساتھ ساتھ سیف پلیٹ فارم بھی تو ہونا چاہیے یا سیف پلیٹ فارم اور ریلائیبل پرسن میری نظر میں یہ ایک چیز ہے اور وہ کون سے ہیں سب سے پہلے نمبر پر گوگل آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دیکھنے والی بھی جانتے ہیں اچھا گوگل کو کون نہیں جانتا گوگل ایک سرچ انجن ہے گوگل ایک سرچ انجن ہے جہاں پہ جا کے آپ سرچ کرتے ہو جب گوگل سرچ انجن ہے اب یہ ایک انٹرنیٹ کی بون ہے اور جو یوٹیوب ہے وہ گوگل کی پروڈکٹ ہے پہلے نمبر پہ گوگل سرچ انجن دوسرے نمبر پہ یوٹیوب سرچ انجن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بچہ بچہ جانتے ہیں تو یہ ایک ریلائیبل سورس ہے جس کا آپ ہے سیف سورس کا اس کے بعد آپ کے پاس فیس بک ہے یہ بھی آپ کو اردنگ پروائیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی نہیں اب کئی ایسے پرسن ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فائیور پر کیوں نہیں جاتے حالانکہ میں بھی جا سکتا ہوں فائیور کے اوپر میں بھی فریلانسنگ پلیٹ فرم جوائن کر سکتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں یوٹیوبر کہلانا پسند کرتا ہوں میں نہیں جاتا آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اومرس کا کام کرتا ہوں میں تو ایک اومرس میں آپ اپنا کوئی بزنس کر رہے ہو آپ کو امارچی سکڑ بھی بیچ رہے ہو موبائل بیچ رہے ہو پرس بیچ رہے ہو کچھ بھی بیچ رہے ہو گلاسیز بیچ رہے ہو میں اب آپ کو مشاہد ہوں آپ یوٹیوب پہ آجو یار آپ کو یار میں تو نہیں آسکتا میں تو کام کر رہا ہوں میں تو اس میں خوش ہوں تو میں اس میں خوش ہوں تو ریلیبل یوٹیو فیس بک گوگل آپ اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہو یار ویب سیٹ اب آج کل کے دور میں بہت زیادہ امپورٹیٹ ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہو میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا یوزر کو دیکھنے والے کو آپ جو بھی کام کر رہے ہو یوٹیوب پہ اگر آپ کام کر رہے ہو پہلی پس پوزیشن کہ آپ کی آپ فیس کام کر رہے ہو جب آپ فیس کام کر رہے ہو تو آپ شناک مطلب آپ کو کچھ نہ کوئی شناک تیار فیس ریگنیزیشن ہو رہا ہوتا ہے لوگ آپ کو جان دے ہوتے ہیں بیسکلی سلو سلو آپ کی اوڈینس بڑھ رہی ہوتی ہے اب آپ کو چاہیے آپ اپنی سرویس ایک ویب سیٹ بنا لو یار کون سا پیسے لگتا ہے فری ہے ایک روپیا بنی دینا گوگل پر ویب سیٹ بنا لو اچھا اب یہ ویب سیٹ ایسی ہے کہ میں آپ کو ویسٹنگ کارڈ دیتا ہوں کہ یاسر بھائی یہ میرا ویسٹنگ کارڈ ہے تو ہم اسے کونٹیک کر لینا ہوں تو اسی طریقے سے جب اب میرے میں آپ یقین کرو کہ جیسے آپ نے کہنا فروڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے اللہ جانتا ہے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کو دھوکہ دینا اس کو دھوکہ الحمدللہ میں ایک اون ایر بات کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک کسی کو کسی کا فرورڈ نہیں کیا اچھی بات ہے نا صرف ہونا بھی نہیں چاہیے ہونا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور فروڈ کر کے ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا یار ایسے کاؤنٹ بھرے گا نا میرا نورملی لیکن آپ کا نام خراب ہو رہا ہے آپ نام فیس کیم کرو تو نام تو نا خراب کرو اور سب سے بڑی بات آپ مشورہ بھی نہیں دیتے آپ مشورہ دو کسی کو کوئی گائیلن اب آپ دیکھو نا آپ یوٹی اندر انویوں نے تک چینلین الہی وہ صرف یہ بتاتے ہیں HOW die grow یوٹیوب چینل س managed how to grow یوٹیوب چینل سپاہت چیزیں حاو mp2 bersячات کے اندر ان کے چینل کے اوپر جنہوں نے چیزیں بتایا انجام ریonda رومی ویڈیو ازار ویڈیو ایسا بنایا مجھے تو حیراان دیا بتا کہا میں گھر کہوں N� grupos Where you tube channel میں اگر اپنی بات کروں میں اگر اپنے اپنے چینل پر بات quarters فاہدلی چینل پر تو میں ضیدہ خمال باروں زیادہ چنگم کتنا کھیچوں دس ویڈیو بنا لوں گا پندرہ بنا لوں گا یار ہاوٹو گروہ لیکن جب میں سولہ پہ جاؤں گا رہا تو میں جھوٹی بولوں گا پھر یار یوٹیوب اتنا سے لوگوں نے بتا کہ کھیج کھیج کے نا سائس ہے اس کو کھیج کھیج اتنا بڑا کرتی ہے سی بھی فارمولہ ہے کہ آپ محنت سے کام کریں سمارٹ ورک کریں کامیابی کے لیے دو چیزیں میری نظر میں یوٹیوب پہ کامیابی کے لیے آپ کے پر دو چیزیں اس سے میرا نہیں خیال کوئی ہو چیز ہوگی اگر ہوگی تو ایک اچھی بات ہے چلو دوسری دیکھنے والے کو لوگ کومٹس میں ہمیں بتائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپشن ہمارے لیے پہلی نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ریل ورک کرو ٹھیک ہے جب آپ ریل ورک کرتے ہو تو آرڈینس آپ کی نا سٹارٹنگ میں جاننے لگتی آپ کو ٹھیک ہے شروع میں نہیں مطلب آپ چلتے رہتے ہو پھرہ ستا ستا ہو چلتا رہتا سلسلہ دوسرے نمبر پہ جو آپ کو اور مجھ کو ایک ویڈیو اپنے بنائی ککنگ کے اوپر ایک مینا ویڈیو بنائی دس بندوں نے اور بنائی ویڈیو اب گیارہ ماہ بندہ کوئی ایسی جس نے رنڈم آکے لکھا ہاؤ ٹو میں ککنگ چینل یا ہاؤ ٹو میں ایک بریانی اب ہم گیارہ بندوں نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی تو بھائی یوٹیوب کس کی ویڈیو کو اوپر لائے گا بتائیں مجھے یوٹیوب تو خود کنفیوز ہے کہ گیارہ بندوں نے ویڈیو بنائی تو میں کس کو پر لاؤں تو وہ اس کو لائے گا جس کی سب سے اچھی چینل پر ایسیو ایمپلیمنٹ ہوگی ایسیو کے لئے سر کوئی سوفٹ ویرز ہے نہیں ایسیو کے لئے سوفٹ ویرز نہیں ہوتا ہے بیسکلی ایسیو کے لئے ہوتا یہ ہے کہ سرچ انجن سرچ انجن مطلب یہ ہوتا ہے گوگل جیسے میں آپ کو کا یوٹیوب یہ سرچ انجن ہے اپتمیزیشن کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کی اصلاح کرتے ہو اصلاح کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹائٹر اچھا رکھو ڈسکریپشن اچھی رکھو ٹیگز اچھے رکھو کیورڈ اچھے بناو اس کے سب سے امپورٹیٹ تھامنیل اچھی بناو تھامنیل کی بیس کو اوپر کلک کرتے ہیں اب مونٹیزیشن یہ تو چار ہزار گھنٹے ایک ہزار سبسکریبر یہ پہلے چلتا ہے سب کا چلتا ہے ہم بھی بنا لیتے تھے بھئی پہلی ویڈیو بنا ہی تو ارنگ کر رہے ہو اسی ویڈیو سے نہ سبسکریبر نہ واسٹر یہ کرائیٹیریا ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان انڈیا اور ہر country میں ہوا ہے جو کہ فیک کام کرتے تھے ویڈیو کے اندر کچھ پیچر کچھ لوگوں نے دیکھا پیچر ہو 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 اچھا کلک کیا ویڈیو کچھ ہو رہا ہے جیسے بات ہے اب یوٹیوب کو تو کسٹمر چاہیے ہم کسٹمر ہیں یوٹیوب کے اگر یوٹیوب کہتا ہے کہ یار میرے پاس آؤ یوٹیوب کو تو کریٹرز چاہیے تاکہ جتنے زیادہ کریٹرز آئیں گے ایڈوٹائزمنٹ بھی اتنی چلے گی نا اور ایڈوٹائزمنٹ سے ہی تو ہم پیسے کمہ رہے ہوتے ہیں صحیح سے بلکل سر ایسے بات ہے کہ کام کو ایمانداری سے کرنا چاہیے اور بلکل اور پھر جب ایمانداری سے کام کیا جاتا ہے اور مہدہ سے کام کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے سر ایمازون کے حوالے سے آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں ایمازون ہوگی یہ دراز ڈوٹ پکی ہو گیا اور یہ جو فری لانسنگ کی جو ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے یہ بسکلی آپ ان کے اوپر ٹپ جاتے ہو جب آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہو ای کومرسیس کام کہتے ہیں بلکل ایسی ہی بات ہے آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے ان چیزوں کو واضح کیا کہ جو ملک پاکستان سے باہر پاکستانی بستے ہیں اصل میں وہ بھی ہمارا سربائیہ ہے اور وہ ایسیٹ ہے پاکستان کے وہ پاکستان کے لئے ہی کام کر رہے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں ہم پاکستان کے اندر رہ کر کام کریں کون اپنے دھرتی سے پیار کرتا کون اپنے ملک سے پیار کرتا ان کے لئے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ آن لائن ارننگ کے ذریعے جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ پاکستان میں آکر سرویسز دے سکتے ہیں سر آپ سرویسز کے بارے میں بتا دیجئے اور آخر میں ایک لیسن ہماری جو ہماری جو الحمدللہ سرویسز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے حضرات ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے سبسکرائبر اور واش ٹائم کی کہ یوٹیوب کی طرف سے آپ کو ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے 365 ڈیز ہوتے ہیں کہ آپ اس ایک سال کے اندر اپنا یوٹیوب کا جو اپنا سبسکرائبر اور واش ٹائم کمپلیٹ کرو تاکہ آپ مونٹائزیشن تک جاؤ تاکہ آپ کو ارنگ سٹارٹ ہو نا اب جو ایک سال کا ویٹ نہیں کرتے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ایک سال کا ویٹ نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پیسے لے لے ہمیں سرویسز دے دے تو ہم جو کام کر رہے ہیں ہم الحمدللہ پچھے پانچ مہینوں سے ہماری ایک ویب سیٹ ہے فااکیڈمی ڈوٹ پی کے وہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہو اور فہد علی اکیڈمی یوٹیوب چینل پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہو اور ویٹ پروف کہ ہم نے یہ کام کی ہے ایسا نہیں کہ پیسے لے لی اور گئے اس میں بھی تم سکیم ہوتا ہے بہت زیادہ ہے نا ہاں ڈیفنیٹلی میں آپ کو اس لئے تو بتایا اس لئے میں نے آپ کو آپ کو کوئیسن سے پہلے کہا ویٹ پروف صحیح ہے ویٹ پروف یہ کہ آپ نے مجھے کام دیا ہم آپ کو سرویس دے رہے ہیں یوٹیوب سبسکرائبر کی واش ٹائم کی ٹک ٹوک فالور چاہیے انساگرام کے فالور چاہیے فیس بک کے فالور چاہیے یوٹیوب کی چینل کی چیکنگ کروانی ہے یوٹیوب چینل ہم سے کروانا ہے کیونکہ اب آپ کو آتے ہی نہیں کریٹ کرنا تو کئی ایسے بھی ہیں جو ہم سے راپتہ کرتے ہیں کہ ہمیں کریٹ کر کے لو ہم پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم یہ بھی سرویس آپ کو پروائیٹ کر رہے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک سال کا ٹائم ہے آپ نے ہمیں کچھ پیسے دیئے ہم نے آپ کو سبسکرائبر واش ٹام کمپلیٹ کر کے دے دیا اس کے بعد ہم نے مونیٹائز کر کے بھی دیا ہم خود پرسنلی ہم کہتے ہیں یوزر کو کہ آپ اپنا ایڈی اپنا جو ایمیل ہے اور پاسورڈ وہ ہمیں دیں جیسے بات ہے جب آپ نے پیمٹ دی ہے آپ اس کا مطلب ہے آپ مجھ پہ اطبار کر رہے ہو پیمٹ جو دیا آپ نے تو آپ تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ ایمیل پاسورڈ ہوں ہم خود آپ کا چینل جو ہے نا وہ اپلیکیشن یوٹیوب کو بھیجیں لیکن کئی پرسن نہیں بھی رہتے تو ہم کہتے ہیں کوئی مستہ نہیں آپ خود سینڈ کر دیں ٹکنک ہوتی ہے نا میری کچھ او ٹکنک ہے آپ ہی کچھ او ٹکنک ہے ہم اسکرین شورٹ کے ذریعے بھی کرتے ہیں ہم اسکرین شورٹ لیکن فروڈ کرنے سے پہلے آپ جہاں پہ آپ پیسے دے رہے ہو میرا خیال ہے آپ نے اس کی پی آر دیکھ لینی چاہیے کہ اس کی کیا پی آر بیسیکلی وہ جو بیٹھا وہ جو پیسے مانگ رہے آپ سے یا وہ سرویس دے رہا وہ کتنا پرانا ہے ایسی بات ہے میں نے آپ کی سرویس دیکھی ہے اور ہم آپ میں دیکھتے رہتے ہیں پاکستان سے باہر بھی لوگ باہر بھی دے رہے ہیں الحمدلللہ آپ انڈیا سے بھی آ رہے ہیں مجھے اور میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ انڈیا میں بیٹھے ہو وہ فیمیل تھی ان کا مینڈی کا چینل سا میں نے کہا ادھر تو ہم سے زیادہ یہ چیزیں ان سے ہم سے ہم سے آگے اپا انڈیا تو میں نے کہا یہ وہاں پہ ایزی ہے کہ نہیں میں نے آپ سے کروانا ہے اور آپ یقین کرو اللہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے اس کے وہاں مجھے اس نے بیٹھے چودہ ہزار پہ تو اب وہاں پہ اس کے کتنے پیسے لگیں گے ٹیکس کتنا پڑھا ہوگا اس کو اس نے کہا نہیں نہیں جی میں نے اس بندے سے ہی لینی ہے سر آخر میں کیا پیغام دینا چاہیے آخر میں میں یہ ہی کہوں گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ آؤ اس کو بھو جانا ہے ایسے نہیں سوچنا کہ یار میں لیٹ ہو گیا ہوں آپ جس بھی ایج میں ہوں آپ آؤ آپ نے یہ نہیں سوچنا آپ کے پاس سکل ہے نہیں ہے سکل نہیں بھی ہے آپ آجو جب آپ چینل بنا لوگے نا تو کچھ نہ کچھ راستہ نکال لے گا جب آپ سوچو گے نا تو اللہ تعالی بھی غیبشم مدد کریں حمد کریں انسان آپ نے صرف حمد کرنی ہے چینل کرو چاہے وہ اے بی سی کا چینل ہو یا ون ٹو تری ہو یا لی بے پی ہو چھو بھی ہو آپ بس ایک دفعہ آجو جب آپ آؤ گے نا آپ یقین کرو جب آپ کے اکاؤن میں ڈولر آتے ہیں نا تو یوں کرنے کا دل کرتا ہے یقین کرو بہت مدد آتا ہے اور اس میں نا جب آپ کی جو فیملی ہوتی نا وہ کریٹر سائز آپ کو بہت کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کریٹر مطلب آپ کے سبسکرائب آپ نے چینل بنایا آپ کے سبسکرائب نہیں بڑھڑا آپ کا وائس ٹیم نہیں بڑھڑا آپ کو ارننگ نہیں ہو رہی کئی ایسی لڑکیں سٹوڈنٹ ہیں میری وہ کہتے ہیں کہ سر وہ پھوپو اتنی باتیں سنا رہی تھی چاچو اتنے تو میں نے کہا یار ان کو سنانے دو ایک وقت آئے گا آئے گا آج میرا وقت ہے کل آپ کا بھی آئے گا کوئی بات نہیں اس کے بعد جب آپ کا آئے گا اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں آپ کو آخر میں جو آپ ایک مثال سے اینڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے ایزی وی یہ ہوتا ہے کہ آپ بس انٹرنیٹ پہ آؤ اور کمانا شروع کرو آپ کے پاس سکل ہے تو آپ فائیور پہ بھی جاؤ اور یوٹیوب پہ بھی دونوں جگہ کاؤن میں آؤ اور ورکنگ کرو اور انشاءاللہ پھر ڈیفینیٹلی آؤڈینس آپ کو جاننے لگتی ہے اور پھر جب پیسی آئیں گے تو وہ پھر بلے بلے تو پھر فیملی میں ہو یا آپ جہاں پہ بھی ہو تو وہاں پہ ہونے ہی ہیں آخر میں ایک مثال یہ میں آپ کو ایک پوزیٹیف آپ نے کہا نا بات کر دیں ان ایتکل نہیں ہونا ان ایتکل ہوں گے تو آپ یہاں پہ بیلنس بھر جائے گا وہاں جا کے نہیں بھرے گا تو بس پوزیٹیف رہتے ہوئے آپ بس وہ ورکنگ کرو باقی اللہ مالک ہے بلکل ایسی بائی تینکیو سو مچ سر فرکویں گے آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑے تفصیل انداز سے لوگوں کو اس حقائق پہنچائے اور میرے ملک پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے یہ ملک پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان ہم سب کا ہے ہمیں اس سے پیار بھی ہے ہمیں اس سے محبت بھی ہے اور اگر اس ملک پاکستان کے اندر رہ کر ہم اپنی ارننگز کو کر سکتے ہیں تو ہمیں باہر نہیں چاہنا چاہیے باہر بھی جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کا سروائے آخر ہیں اپنے میں اسوان محمد یاسر حنیر کو اجازت تیچھے اللہ علی کے بعد ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا رمضان